اسلام علیکم ناظرین آج ہمارا ہیڈنگ ہے انکم ٹیکس سے متعلق بنیادی معلومات ریجسٹریشن اور اپنے انکم ٹیکس گشوارے کو بھرنے سے پہلے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ ہر ایک شخص کو ان طریقہ ہائے کارکار یعنی طریقہ ہائے کار کے بارے میں بنیادی سمجھ بوجھ حاصل کرنی چاہیے بنیادی تصورات کا علم نہ صرف اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ کام آسانی سے انجام دیے جائیں بلکہ مقررہ انداز میں بھی کیے جائیں قابل ٹیکس آمدنی قابل ٹیکس آمدنی سے مراد اتیات نکالنے کے بعد ایسی کل آمدن ہے جس میں سے کٹوتیاں اور مخصوص قابل کٹوتی الاؤنز نکالے جاتے ہیں کل آمدن آمدن کی ہر ایک مد کے تحت کل آمدن قابل ادار ٹیکس آمدن کا مجموعہ ہوتا ہے آمدن کی مد انکم ٹیکس آرڈینس ٹو زیرو زیرو ون یعنی دو ہزار ایک کے تحت تمام آمدن کو آمدن کی مندجہ زیل پانچ مدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک تنخواہ نمبر ٹو جائداد سے آمدن نمبر تھری کاروبار سے آمدن نمبر چار حاصل سرمایہ منافع سرمایہ اور نمبر نیکسٹ ہے دیگر ذرائع سے آمدن رہائشی افراد کی ایک ایسوسیشن ایک ٹیکس سال کے لیے رہائشی ہے اگر اس کے معاملات کا کنٹرول اور انتظام اس سال کے کسی بھی وقت کلی یا جزوی طور پر پاکستان میں کیا جاتا ہے ایک کمپنی ٹیکس سال کے لیے رہائشی ہے اگر اسے پاکستان میں کسی بھی نفضل عمل قانون کے تحت یا اس کے ذریعے چلایا یا تشکیل دیا گیا ہے اس کے معاملات کا کنٹرول اور انتظام سال میں کسی بھی وقت مکمل طور پر پاکستان میں ان کا ریپورٹڈ کیا گیا ہے یا یہ پاکستان کی صوبائی حکومت یا مقاومی حکومت ہے ایک فرد ایک ٹیکس سال کے لیے رہائشی ہے اگر وہ پاکستان میں ٹیکس سال میں ایک سو تراسی دن یا اس سے زائد عرصہ تک مجموعی مدد کے لیے موجود ہے یا ٹیکس سال میں ایک سو بیس دن یا اس سے زیادہ کی مجموعی مدد یا ٹیکس سال میں اور ٹیکس سال سے پہلے کسی سال کے چار سالوں میں سال سے پہلے کے چار سالوں میں پاکستان میں ایک مدد یا مدد کے لیے پاکستان میں موجود ہے مجموعی طور پر تین سو پینسٹھ دن یا اس سے زیادہ یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا ملازم یا اہل کار ہے اور ٹیکس سال میں بیرون ملک تینات کیا گیا ہے غیر رہائشی افراد کی ایسوسیشن ایک کمپنی اور ایک سال ٹیکس سال کے لیے غیر رہائشی ہے اگر وہ اس سال میں رہائشی نہیں رہے پاکستان میں ذرائع آمدن انکم ٹیکس آر ڈین ایس دو آزار ایک کی سیکشن ایک سو ایک میں بتایا گیا ہے جس میں مختلف مددوں اور حالات کے تحت آمدن کی وضاعت کی جاتی ہے پاکستان میں بعض عمومی ذرائع آمدن درجہ زہل ہیں ناظرین انشاءاللہ اس کو اپنے وی لاگ دوسرے کا حصہ بنائیں گے آج کو پہلے وی لاگ بھی بند کرتے ہیں دوسرے وی لاگ پر انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین کنٹینیوٹی سے ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیکس یعنی انکم ٹیکس کے بارے میں انفرمیشن مہیا کرتے رہیں گے جو کہ انٹرنیشنل اور میاری ہوگی امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور فائدہ ہوگا السلام علیکم